اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ازی ایچ نیوز میں ہوں زہیر احمد آج آخر کار کومک کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو گئی نہ بانوے ورلڈ کپ کی کوئی مماثلت کام آئی نہ کوئی چمتکار ہوا نہ کوئی موجزہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بانوے ورلڈ کپ کے بعد سے لے کر آج تک ہماری قوم زیادہ تر ورلڈ کپ میں اگر دیکھا جائے تو یہی تو اقواد لگائے رکھتی ہے کہ آج بارش ہو جائے گی آج رمضان ہے اگر آپ کو چھانوے کا ورلڈ کپ یاد ہو تو اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ورلڈ کپ دوبارہ رمضان میں آیا ہے تو اس لیے زیادہ چانس یہی ہے کہ جیت جائیں گے پھر اگر آپ کو ٹوازنفیرین کا ورلڈ کپ یاد ہو اس میں بھی زیادہ تر یہ کہا گیا کہ یہ والا ورلڈ کپ بھی بنوے کا ورلڈ کپ دیتر ہے اسٹریلیا میں ہے اس وقت بھی وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے ابھی بھی نواز شریف صاحب ہیں اس وقت بھی میاں والی کے کپتان تھے اس وقت فلان چیز تھی ابھی بھی فلانے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا اس ورلڈ کپ میں بھی ایون آئی سی سی کو بھی اس چکر میں لگا دیا کہ بانوے کے ورلڈ کپ کی ساتھ مماثلت ہو رہی ہے چینلز نے دکھانا شروع کر دیا کہ یہ پہلا میچ دوسرا میچ تیسرا میچ نیوزلینڈ سے فتح نیوزلینڈ آن بیٹن بلا 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 سب کچھ ویسا ہی ہوا یہ ہماری قوم کا علمیہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر تو توقعات لگاتی ہے کہ رمضان ہوگا آج دعائیں قبول ہوں گی آج میچ بڑا امپورٹنٹ ہے آج قسمت ہمارا ساتھ دے گی آج یہ ہوگا آج وہ ہوگا لیکن کبھی ہماری قوم نے اپنے پلئر سے کبھی کوئی توقعات لگائی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ٹیم ورک کر کے جیتے کہ وہ ایک ٹیم کی طرح کھیلے کہ وہ آپس میں لڑائی نہ کریں وہ آپس میں ایک دوسرے کی لیک پولنگ نہ کریں کبھی یہ توقع لگائی کبھی یہ توقع لگائی کہ اسٹریلیا کی ٹیم کی طرح ہماری ٹیم بھی کنسسٹنٹ ایک ایسی پرفارمنس دکھا ہے جس کی وجہ سے جیت ممکن ہو سکے کبھی یہ توقعات نہیں لگائی ہوگی ہماری قوم نے اگر ہماری قوم یہ اپنے پلئرز کے ساتھ بھی توقع رکھے یہ بھی کہے کہ ایک میچ کھیلنے کے بعد اگلے چار میچ میں بری پرفارمنس نہیں دینی چاہیے یہ بھی توقع لگائی کہ وہ جسمنی طور پر کتنے فٹ ہیں وہ کتنی پریکٹس کرتے ہیں کبھی یہ توقع نہیں لگائی یہ ہمارا علمیہ ہے اور اگر ہم اپنی ٹیم کو دیکھ لیں تو ٹیم نے کبھی ایسا سوچا کہ انہوں نے جو کھیل کی ریکوائرمنٹ ہے جو فیزیکل پریکٹس ہے وہ کتنی ضروری ہے کیا وہ پلئرز اس پر پورے اتریں کیا پلئرز نے کبھی سوچا کہ جو دوسری ٹیم ہے ان کی جو سکسس سٹوریز ہیں وہ کیا ہیں کیا کبھی یہ دیکھا کہ اسٹیلیا کی جو کنزیکٹیو وکٹریز ہیں وہ کس وجہ سے ہیں کیا کبھی دیکھا کہ اسٹیلیا کے ریکی پونٹنگ جو چھٹے ساتھویں نمبر پر آتے تھے وہ پہلے نمبر تک کیسے پہنچے ان کی سکسس سٹوری کیا ہے کیا کبھی دیکھا کہ سٹیو وکٹریز کی کپتانی کتنی سٹرونگ تھی کہ وہ اتنے زیادہ سکسسفل کیوں تھے سٹیو وکٹریز کیا کبھی ویراد کھولی کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ان کی پریکٹس میں جو ان کا پاگلپن ہے کہ بارہ سیکنڈ میں بھاگنا ہے دس سیکنڈ میں پچھ کے اوپر بھاگنا ہے کیا کبھی یہ دیکھا ہمارے پلیئرز نے سوچا کہ وہ کھانے میں کس کس چیز کے اوپرہز کرتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے ہیں ان کی کمیٹمنٹ کتنی ہے کیا کبھی یہ دیکھا نہیں ہمارے پلیئرز ایک دوسرے کی لیک پولنگ کے لیے تو تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تو تیار ہیں اپنی سلفش ایننگ جسے کہتے ہیں کہ اپنے طور پر بس ففٹی بن جائے سنچری بن جائے اس کے لیے تو تیار ہیں لیکن کبھی وہ ٹیم ورک نہیں کرتے جو دوسری ٹیمز کرتی ہیں تو کیا ایسی ٹیم کو کھیلنا چاہیے کیا ایسی ٹیم کو ویکٹری ڈیزرب کرتی ہے کیا ایسی ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے کبھی بھی نہیں اگر ہم افغانستان جیسی ٹیم سے کھیلنے کے بعد یہ ثابت کریں کہ آج ہم نے بہت بڑی پرفارمس دے دی ہے آج ہم نے دنیا فتح کر لیا کیا یہ توقعات ہیں ہماری کیا صرف اتنی توقعات ہونی چاہیے کہ آج ہم نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے یا بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کھیلیں گے سیمپل اور کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کیا ہماری ٹیم کی سکسس ٹوریز یہی ہیں بس کہ آپس میں لڑائی آپس میں لڑائی جھگڑا ایک میچ کھیلا ایک میچی پرفارمس دی اگلے چار میچ پکے کیے کیا یہ ہماری ٹیم کی توقعات ہیں کیا ہماری ٹیم سے بس یہی توقعات لگانی چاہیے اور ایک ٹائم تھا جب ہماری ٹیم کھیلتی تھی تو اسٹیلیا یا انڈیا کے مقابلے میں تین سو رنز چیز کرتے کرتے ایک عمر میں اگر چھے رنز چاہیے ہوتے تھے تو لوگ دعائیں بھی کرتی تھی اور وہ پرفارمس بھی ہوتی تھی ہار جت کھیل کا حصہ ہے اگر ہار بھی جاتے تو دکھ نہیں ہوتا تھا آج افغانستان جیسی ٹیم کو جو دو سو ستائیس سکور کیا جو کہ تھرٹی تھرٹی فائیو آورز میں پورا ہونا چاہیے جو ہم سے کرکٹ سیکھ رہے ہیں جن کو ہم نے کرکٹ سکھائی وہ ان کو ہرا کر آپ پچاسویں آور میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا پہاٹ اڑا کر لیا اور ہماری ٹیم ہے ہماری جو کوم ہے اس کے اوپر کرنے کی بجائے ان کے لئے دعائیں کر رہی ہیں کیا ایسے جیتا جاتا ہے ایسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ سب چیزیں ایسی چلتی رہیں گی سب کچھ دیکھنا ہوگا بورڈ کو بھی دیکھنا ہوگا کھلڑیوں کو بھی اپنے اوپر دیکھنا ہوگا پروفیشنل ٹیمز کو کپی کرنا ہوگا ان کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا اور کوم کو بھی اپنے کھلڑیوں سے توقعات زیادہ لگانی ہوگی صرف دعاوں کے سارے صرف بارش اور قسمت کے سارے ہم کب تک بیٹھے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ